اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عشر علی صدری ویسر علی عمری وحلو فقدت باللسانی افقہ و قولی مومن کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ہر کام کرتے وقت اس کا دل اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اب آپ اس کام میں آیات کی تلاوت کریں قرآن کو کسی جگہ سے بھی پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں آیت القرصی پڑھ لیں کوئی بھی کام کر لیں صفائی سترائی کا بھی خیال رکھیں ناخن بہت لمبے نہ رکھیں بال کو ڈھکیں بالوں کو ڈھکیں اور جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں لیکن اس کو ایک سیٹ رول نہیں بنا دینا چاہیے کہ گیارہ دفعے پڑھیں گیارہ دفعے پڑھیں کیونکہ وہ مسنون نہیں ہے اور لوگ پھر اس سے بہت زیادہ توقعات رکھ لیتے ہیں بس صرف اتنا یاد رکھیں کہ وہ وعدہ نہیں کرنا جو اللہ نے نہیں کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ لوگوں سے ایسا وعدہ مت کریں چاہے وہ آپ کو اچھا ہی لگے یعنی ایک نیکی کی صورت بھی آپ کو نظر آ رہی ہو لیکن نیکی میں بھی فیبریکیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اگر اس حصول کو یاد رکھیں کہ نا تو پھر کوئی بھی کام سنت کے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہوگا اور آپ بہت سیف اور ساؤنڈ جنت تک پہنچ جائیں گے اور کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے فیبریکیٹ کر دیے جاتے ہیں اچھی بات سمجھ کے تو اس کا ایک بوجھ سا آ جاتا ہے آپ کی گردن کے اوپر نا اس کا بوجھ آ جاتا ہے بے شک کچھ بھی ہو دیکھیں کتنی ساری بدتیں ایسے شروع ہوئی ہیں نا کہ کسی نے یہی سوچا کہ یہ بہتری والی بات ہے یہ اچھی بات ہے یہ حسنا ہے یہ نیکی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی ہم کو بتا دیئے تو کوئی بھی چیز میں بس ایسا نہ کریں کہ اپنی طرف سے کوئی وعدہ کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ نام لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ کس نے بتایا کہ یہ یہی کام ہوگا بے شک کرنا چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہر کام کرتے وقت ریسائٹ کریں کچھ بھی پڑھیں جو مرضی آئے دل میں پڑھیں لیکن ایک سیٹ رول نہ بنا دیا کریں اس سے پھر ذرا سی مشکل پریشانی ہو جاتی ہے یہ ڈیپ تھنکنگ کرنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ شروعات میں کوئی بھی چیز بڑی بے ضرر سی لگتی ہے لیکن اس کے بعد جینریشن کے بعد جینریشن اگر کسی نے اس کو پکا رول بنا دیا اور اس نے کہا کہ تم نے کھانا گیارہ دفعہ یہ پکائے بغیر یہ بنائے بغیر یہ پڑے بغیر پکائے تو پھر نہیں پکایا نا اسی لئے کھانے میں برکت بھی نہیں ہے اور کھانے میں یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں صرف بسم اللہ جو پڑھ دے اور پکا دے اس کا کھانا بھی اچھا ہو جائے گا اور جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے اور جو پکاتے ہوئے کوئی تسبیح کر رہا ہے کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی پڑھ رہا ہے ان چیزوں کے علاوہ بھی پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف تسبیح کر رہا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑی گئی چیز ہے تو اس کا تو وہ بھی قبول ہو جائے گا لیکن اگر سیٹ رول بنا دیا پھر تو شروعات میں ایسی ہوتا ہے بلکل ایسے ہی نو علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہوا کہ تصویریں بنا لو تصویریں نہیں تو بدھ بنا لو تمہارے نیک بندوں کی ہے نا اچھی بات ہے کہ بچے نہیں بھولیں گے کہ یہ وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے نیکیاں کی تھی تو بنا لو انہوں نے بنا لیا اور جینریشنز گزری تو انہوں نے انہی کو کو الہ بنا لیا ان کو یہ بھول ہی گیا کہ یہ کوئی نیک بندے تھے ان کی اور کوئی خصوصیت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات میں سے ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں لیکن انہوں نے ان کو معبود بنا لیا کیوں کیونکہ جینریشن کے بعد جب جینریشن گزرتی ہے تو وہ اس نیک نیتی کو بھول جاتی ہے جو آپ کی اس کے پیچھے تھی وہ اس فیبریکیشن کے جال میں پھنس جاتی ہے اور کچھ اور ہی شکل دین کی نکھلاتی ہے تو دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے اور اس میں جتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں ہمارا دین اتنا فطرت پر مبنی ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنے کام بیچ میں کر لیتا ہے کھانا پکاتے ہی ٹھیک آپ نے کہا کہ زبان کو بزی رکھنا چاہیے تسبیح کرنے کے لیے لیکن اس کو لازم نہیں قرار دے دینا چاہیے اور ایسا نہیں ابھی آج یہ آپشنل ہے کل یہ لازم ہو جائے گا اور پرسوں یہ سیٹ رول بن جائے گا تو اس چیز سے انشاءاللہ تعالی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی بے شک آپ تسبیح کیجئے میں بالکل یہ انکاریج کرتی ہوں کہ آیت القرصی بھی پڑھیں تسبیح بھی پڑھیں اللہ تعالی سے دعا بھی کریں کبھی بھی کھانے کے اوپر نہیں پھونکنا کہانے کے اندر نہیں پھونکنا کہانے کے دیکھ جیب کہ باہر پھونک دے تو بہر بات ہے کیونکہ پھونکنے میں جرمز ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر پھونک ماننے سے منع فرمایا ہے ٹھیک اوکی I hope that you understand اسلام علیکم و رحمت اللہ سبحانک اللہ و بحمد نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفیرک و ندوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ